موسیقی تو کیا دو ہزار بائیس کے ویدان سبہ چناؤں میں روزگار سب سے بڑا مدہ بننے جا رہا ہے اگر آپ چاہیں گے ہم چاہیں گے تو شاید بن سکتا ہے جی آج پوچھے گا اتراکھنڈ اس مدے پر کیا روزگار ہوگا اتراکھنڈ کا سب سے بڑا مدہ ویسے کانگریس اور آم آدمی پارٹی اس مدے کو لگاتار اٹھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں سرکار کو گھیرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ تو سرکار بھی کر رہی ہے دعویٰ یہ کی مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے چوبیس ہزار سرکاری نوکریوں کے لیے بھرتی کھولنے کا اعلان کیا ہوا ہے نوکری دینے کا وعدہ کیا ہے پرتگیانی سرکار کے سطر پر نوکریوں کھولنے کے ابھیان میں تیزی لانے کی بات تک کہی جا رہی ہے مگر کیا یہ سچ ہے یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں وہ سنا رہا ہے ہمیں کہ تمہاری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلابی ہے مگر یہ آکڑے جھوٹے ہیں یہ دعوے کتابی ہے روزگار دفتروں میں پنجی کرنٹ کرانے والے اترا کھنڈ کے چار لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو چار بھی روزگار نوکری ڈھونڈ رہے ہیں دعوے کیا جا رہا ہے ان کی تعداد کئی زیادہ ان کی یہ چنتہ اس لیے ہے کیونکہ پچھلے چار سالوں میں سرکار کے دوارہ پنجی کرنٹ بھی روزگاروں میں سے محض دو پرتیشت دو فیز کو نوکری میٹھ پائے پھر باقی کا کیا سوال تو ان آکڑوں پر بھی ہیں جو آکڑے دعوے کے تحت سرکار جاری کر رہی ہیں کانگریس اکتوبر دوہزار بیس میں جو پچھلے سال کام ذکر کرے تب اس وقت اترا کھنڈ میں بھی روزگاری دار بائیس دشملو تین فیز بائیس دشملو تین فیز ہی پہنچ گئی اسی کے بہانے وہ کہہ رہے ہیں کہ روزگار کے مورچے پر سرکار تو ناکام ثابت ہوئی جبکہ بی جے پی کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے دو سالوں میں بھی روزگاری دار گھٹ کر سرکاری ریپورٹ الگ دعوے کر رہی ہے ویپکشہ الگ دعوے کر رہا ہے آکڑے کچھ اور دعوے کر پچھلے چار سالوں میں پنجکرک بی روزگاروں میں سے محض دو فیزی بی روزگاروں کو روزگار ملنا کیا سوال کھڑا نہیں کرتا سرکار نے چار سالوں میں کتنا روزگار دیا دعوے دس ہزار دو سو ستر کے آس پاس کا دو ہزار اٹھارہ انیس میں پانچ ہزار چھے سو اٹھتر دو ہزار انیس بیس میں ستائیس سو کے آس پاس دو ہزار بیس میں اکیس میں اٹھارہ سو تیہتر کو روزگار دینے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن موجودہ سال میں آٹھ پنجکرک امیدواروں کو بی روزگار ملنا آکڑوں کے مطابق سرکار کے آکڑوں کے مطابق پچھلے چار سال کے دوران راجے میں چار لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو چار بی روزگاروں نے اپنا پنجکرن کروایا اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کی دہرہ دون میں اکتر ہزار پانچ سو چونتیس قریب قریب بہتر ہزار اور ہری دوار دوسرے نمبر پر ہے باون ہزار چھے سو تیئیس پنجکرک بی روزگار دوسرے نمبر سرکار کہہ رہی ہے کہ ویباگوں میں خالی چوبیس ہزار پدوں کو بھرنے کے لیے پرکریہ جو سٹر پر کی جا رہی ہے لیکن اس کا کیا پھر آج اسی پر چرچہ کریں گے سوال اور مددہ اٹھائیں گے یہی جو آپ کا مددہ ہے اور بنائیں گے بی روزگاری کو سب سے بڑا مددہ آپ اور ہم بالکر آج کریں گے اسی پر چرچہ ہمارے ساتھ چڑھیں گے تمام مہمال لیکن آج اس پورے مسئلے کو لے کر ایک ویڈیو بھی وائلند ہونا ہے وہ ویڈیو ہے کرنل کوٹیال کا آم آدمی پارٹی کے سی ایم پت کے امیدوار کچھ بیان سنیے اور دلچسپ بیان اور بھی سنائیں گے آپ کو ہمارے ساتھ جڑیں گے بی جے پی کانگریس آم آدمی پارٹی رہا دیتی کے لیششک تمام مہمال لیکن پہلے جلدی سے تین بیان سنویجے جیسے بولتے ہیں کچھ کر سکھ نامی جی کہہیں کچھ لوگ مجھا پڑا رہتے ہیں کہتے ہیں ہرowners ہے روکی گئی ہے ہاں ж�� گھوتناوری کی ہم کریں گے تو وہ کہتے ہیں بے پلب coin کچھ کر دھامی وہ کہتے ہیں بھو کانون کچھ کر دھامی وہ کہتے ہیں روزگار بے روزگار کچھ کر دھامی وہ کہتے ہیں بدلی پانی امید کرتے ہیں کچھ کر دھامی وہ کہتے ہیں اگر آپ بننا چاہتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں تو اگر آپ بننا چاہتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں تو بہت بڑیا اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایسا کرو آپ بن جاؤ مت کر دھامی اور اس کے بعد میں تین مہینے کے بعد آم آدمی باٹیز آئی دیئے تو سب کچھ آپ کے جو جنگلے ہیں ان کو ٹھیک کر کے مت کر کو کچھ کر اور کچھ کر کو ہیس کر اور وہ ہیس کر کو کر کے سب کے دیرے پر روڑک لانے کے طریقے بہت اچھے طریقے سباز کو دے گی جنہوں نے راجے میں جنتہ کے پرتی کیول کہہ دینے سے ایک وشوا سرجط کر لینا یہ سامانیت راجنیتی میں نہیں ہوتا جہاں تک سوال ہے ہماری سرکار کا سرکار نے بہت اچھے کام کیا ہے آج پورے راجے میں جو مکھے منتری کے روپ میں ان کے دھوڑے ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک اُلے کھنی ہے اور دو ازار پائیس میں بڑی ویجے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں دیکھیں دھامی جی کچھ بھی کرنے میں سپل نہیں ہو پائیں گے کہ تیسرے مکھے منتری ہیں کام کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں پیسے کی بیعوستہ ہے نہیں کہ وہل کوری گوشنائیں کریں گے اور کوری بیان باجی کریں گے گوشنائیں بیر مکھے منتری ہیں گوشنائیں پہ گوشنائیں ہو رہی لیکن کہاں سے گوشنائیں پوری ہوں گی یہ پتہ نہیں ہے نوجوانوں کو روجگار کی کوئی بیعوستہ نہیں کہ وہل گوشنائیں بیر مکھے منتری جی ہیں باقی کوئی کام نہیں تو چلیے سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہماروں کی طرف آپ کو بتا دے آج اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمار جھوڑ رہے ہیں وہ آپ کی سکرین پر ہوں گے آپ کو بتا دے کہ سباش برتوال جو کی جڑیں گے بی جے پی کا پک شکیں گے ہمارے ساتھ وہ جڑ چکے ہیں کارکرم کا حصہ بن چکے ہیں راجیندر شاہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کانگریس کے نیتا ہیں انوہوی چیئروں میں سے ایک ہے سنجے بھٹ جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یوہ چیئریں آم آدمی پارٹی کی طرف سے آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ جس کارکرم کا حصہ ورشت پترکار بھی ہوں گے لیکن سب سے پہلے سباش برتوال جی آپ سے اس چرچہ کی شروعات کرنا آپ مانتے ہیں کہ بیروزگاری اترہ کھن کا سب سے بڑا مدہ ہونی چاہیے دیکھیں بیروزگاری تو ہر دور میں ساسوت روپ سے جو ہے وہ مدہ رہی ہے ساروزینک جیون میں اور وہ آج ہی نہیں میں سمجھتا ہوں آجادی کے بات سے لگاتار مدہ ہے اور وہ بھوشہ میں بھی مدہ رہے گی کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے بھکاس کی تو کوئی جو ہے کوئی جو ہے اس کا انڈ نہیں ہے اس کا کوئی جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ پوائنٹ نہیں ہے اور جب تک بھکاس کی چاہت رہے گی تب تک جو ہے روزگار کی بھی دھوری جو ہے اس پر چلتی رہے گی اور جس طرح سے جو ہے لگاتار آبادی بڑھتی ہے ساماج کا جو ایک طرح سے تانہ بانہ جو ہے بڑھتا ہے اس میں روزگار کی آوستہ سدیو محسوس ہوتی ہے اور سرکاروں کے دوارہ جو ہے سمجھ سمجھ پر اس پر جو ہے پریاس کیے جاتے رہتے ہیں آپ نے کیا پریاس کیا سارے چار سالوں میں جرہا اتراخن کی جنتا کو بتائیے سارے چار سالوں میں آپ نے کتنا روزگار دیا اور حقیقت کیا اس کی دیکھیں میں تو میں تو سارے چار سال نہیں کہوں گا بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ اس راجعہ کو بھارجندہ پارٹی نے بنایا ہی اس لیے کہ یہ روزگار کے گرب سے اپ جا ہوا جو ہے راجعہ ہے روزگار کی مانگ کو لے کر اس کے گرب سے اپ جا راجعہ ہے اور جب دوسری سرکاریں جو ہے اتراخنڈیوں کے اوپر اتیا چار کر رہی تھی گولیاں چلا رہی تھی تو ہم ہی نے کہا تھا کہ اڈل جی نے کہا تھا کہ جس دن اس دیس میں کریٹ جاتا ہے آپ نے راجعہ بنایا رادھانی نہیں میں منائی اس کا کریٹ بھی آپ کو جاتا ہے آپ نے سچی والے دیمنا دی율 کر دیا اس کا کریٹ بھی آپ کو جاتا ہے گریسر میں اس وشے میں جائی نہیں رہا پریسندتیوں کا ویوانہ تک نہیں سوچا اس کا کریٹ بھی آپ کو جاتا ہے مجھے آکڑے پتائیے آپ نے روزگار cytrie میں کیا 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 ساتھ لاکھ دیگھے روزگار سرکاری بابو گری نہیں ہوتا ہے یہ تو آپ پرکانڈ جو ہے پترکار ہیں اور آپ تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ورشتم پترکاروں میں سے ہیں اور روزگار کا آٹھت ہے کہ جو ہے جس میں بڑے بہمانے پر جو ہے سروزگار بھی ایک جو ہے اس کا انگ ہوتا ہے اور اس لئے اس پردیس کے اندر جو ہے ہم نے پچھلے چار سال میں سات لاکھ سے آدھیک جو ہے روزگار کے اوسر جو ہے نوجوانوں کو اپنی لفت کرانے کے پر سات لاکھ تو پھر سر یہ پنجی کرد بے روزگار کون ہے یہ چائے پکوڑے تلنے والے ہیں کیا دیکھیں پنجی کرد بے روزگار وہ جو آپ کا جو سرکاری والا جو کاریال ہے ہوتا ہے جسے آپ جو ہے روزگار ایوم جو ہے روزگار کاریال ہے جس کے نام سے جس کو جانتے ہو اور جہاں پر جو ہے سکشد بے روزگاروں کا جو ہے پنجی کرن ہوتا ہے جی اسی کو جو ہے یہ جو پنجی کرن ہے یہ وہی پنجی کرن ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں میں آپ نے کیا 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 بیباغ انسار آکڑے جاری ہو سکتے ہیں کی ہم نے ان لوگوں کو روزگار دیا ہے یہ نمبر ہے میں تو کہہ رہا ہوں کی اس کو اس مدے کو اٹھاتے ہیں نا ملکر راج اندر شاہ جی اس مدے کو مدہ بناتے ہیں آپ بھی جاری کریں آکڑے اور یہ بھی جاری کریں آکڑے اور ہم کہیں گے کہ یہ دیکھیں ہری شرعوت کے کاریکال میں اتنے لوگوں کو روزگار دیا اتنے لوگوں کو نوکری ملی اور تیرہ جی کے تروندر جی کے اور دھامی جی کے کارکال میں اتنے لوگوں کو نوکری ملی ہم رینڈم ملی فون کریں گے ہم فون کر کے پوچھیں گے کہ بھائیہ بتائیے کہ آپ کو نکتی پتر ملا یا پھر نہیں ملا یہ جو آکڑے ہیں یہ نمبر ہے یا حقیقت ہے یا پھر صرف اور صرف جیسے میں نے کہا کہ تمہاری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلابی ہے مگر یہ آکڑے جھوٹے ہیں یہ دعوے کتابی ہیں ہو جائے راجندر شاہ جی مدہ بنائے ملکے دیکھئے اگر کچھ کیا ہوتا تو کہنے میں کیا سنکوج آپ لے جا رہے ہیں بحث کو یہ بات ہو رہی ہے بے روز جاروں کی آپ کہہ رہے اٹل جی نے بنایا اٹل جی نے تو بنایا چھوڑ یہ سب باتیں مدے پہ بات کیجئے آپ نے کتنے ویبابوں میں کہاں کہاں کتنا روزگار دیا وہ بتا دو نا ایک سوید پتر جاری کر دو کیا دکھت آ رہی ہے اس میں لیکن اگر کہیں روزگار دیا ہو تو سوید پتر بھی جاری ہو جب دیا ہی کچھ نہیں ہے یہ باتوں کو ہمانے سے لاغ لپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھئے اتنا بڑا نارا لوجوانوں کو دیا تھا تلک جی کہ پرستی ورس ہم دو کروڑ بے روزگاروں کو روزگار دیں گے تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نہیں تو کم سے کم بارہ سے اٹھارہ لاکھ پردیس کا بھی حصہ بنتا ہے تو ابھی تک یہ جو چودہ سے لے کرنے پورے ساتھ سال ہوگئے پر ہمارے اسے کا روزگار ہے کہاں اور جو روزگار کے افسر کروانے کی بات کر رہے ہیں کلو انہی آکڑوں کو بتا دو کہ جہاں اپنے روزگار کروائے ہیں کچھ تو بتاؤ نا میں تو آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں میں تو کھل کے طور پر بغیر ہوں راجندر شادی آپ تو خود راجی آندولنکاری رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں وہی سوال میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ہی شناوت بھی اپنے آکڑیں جاری کر دیں شویت پتر اگر ہو جاری کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے آکڑیں جاری کریں نیتک دباؤ آئے گا آپ دونوں جاری کریے کس نے کتنا روزگار دیا بنائیے گو نشی طور پر نشی طور پر دیکھیں یہ سوال کانگریس بھی پکش میں ہے تلک جی یہ ستہ پکش میں ہے نہیں نہیں دیکھیں راجندر شاہ آپ اپنی جمعہ داری سے نہیں بھاگ سکتے جتنا جتنا آپ نے راج کیا باری باری سے اتنا بھی جی پی نے بھی راج کیا آپ دونوں کی حصداری برابر ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا کہ آپ بھی آکڑیں جاری کریے انہوں نے ڈیڑھ سال زیادہ کیا اچھا ڈیڑھ سال زیادہ دیا پھر تو بھوگرا جی والا بھی جوڑ دیتا ہوں سر آپ کے مطابق وہ جو انترین سرکار تھی اس نے تو ترہنڈ کو مارا 26 پر جو سنسودن تھے اور جو وہ سبھا جی جواب دینا چاہ رہے ہیں سبھا جی جلدی سے جواب دی یہ مطلب آپ آکڑے جاری نہیں کریں گے یہ آکڑے جاری کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں سبھا جی جلدی سے جواب دیتے ہیں سنسودی آپ کے پاس آ رہا ہوں بہت دیر سے مسکر آ رہے ہیں بولیے سبھا جی ہماری بارجنتہ پارٹی کی سرکار نے چار سال پورے ہونے پر باقا جائے ایک بہت بڑا کارے کرم کیا تھا اور مانے مکہمتری جی نے اس پر جو ہے بیبھاگ وار جو ہے آپ کے بھی پترکار رہے ہوں گے آپ کے چینل کے اور بیبھاگ وار جو ہے سبھی کو ایک پترک اپلپ دکھر آیا تھا جس میں جو ہے ہم نے کس بیبھاگ کے معجم سے کتنے لوگوں کو جو ہے روزگار دینے کا کام کیا ہے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیبھاگ وار نام وار پتے کے حساب سے اور نمبر کے حساب سے رینڈم لی چیک کر لیں گے سر بیٹھ کے یہی میں ملواؤں گا سب کو فول میں یہ کہہ رہا ہوں سر آپ یہ کہہ دی دیے کہ بھئیہ میں نے اس کو روزگار دے دیا اب اس میں پتا چلا ہو کہ راجندر شاہ جی کا بھی نام جڑا ہوں اب مجھے کیا معلوم کہ راجندر شاہ جی ہے یا نہ اس میں نہیں ہے آپ مجھے نمبر نمبر اپلپ کروائیے نا سر میں بھی بھاگ دیکھ لوں گا نمبر دیکھ لوں گا اور فور ملا لیں گے آن لائی کتنوں کو روزگار دیا آپ تیرہ ہزار گیس تیرہ ہزار گیس ٹیچروں کا تو آن لائن ہی ہوگا سرکار کے پاس آنکڑا ہوگا آپ بھی آسانی سے جو ہے ان کو ان کے سندر میں جو ہے کوئری کر سکتے ہیں تیرہ ہزار تو کیول جو ہے گیس ٹیچروں کو جو ہے ہم نے روزگار اپلپ کرانے کا کام کیا اور بھاگوار یہ تو میں سرکاری آنکڑا کہہ رہا ہوں لیکن پریٹن کے مادیم سے اوڈیوک کے مادیم سے لگ اوڈیوک کے مادیم سے جو ہم نے جو ہے سنجی بھٹ جی مشکرہ کیوں رہے آج تو بڑا وائرن ہو رہے ہیں آپ لوگ کچھ تو کر دھامی کچھ تو کر دھامی بولنے سے کیا ہو جائے گا آپ بھی کہہ رہے اتنا روزگار دے دیں گے بچھی دانے سوچئے کتنا بہترین طریقے سے وزن ڈاکومنٹ تیار کیا تھا اب وہ وزن ڈاکومنٹ پتہ نہیں کسی نے پڑا بھی ہے یا نہیں پڑا اب کہہ رہے کی ہم دے دیں گے روزگار آپ بھی کہہ رہے ہم دے دیں گے روزگار شاہ جی سے پوچھا کی آپ نے کتنا روزگار دیا وہ کہہ رہے کی پہلے وہ شویت پتر جاری کریں پولی آپ سنجی بھٹ جی دیکھیں تلک بھائی پچھلے 21 سال سے اتراغند بنے ہوئے جب سے ہو گیا ہے اتراغند کا جو یوہ ہے جل جنگل جمین ہی نہیں یوہ بھی یعنی پانی جوانی اتراغند کے کام نہیں آرہی ہے جس نارے کے ساتھ ہم لوگوں نے اتراغند اندولن کیا تھا کہ اتراغند کا پانی اور اتراغند کی جوانی اتراغند کے کام آئے گی لیکن اتراغند میں روزگار نہ ہونے سے کانگریس اور بھارتی جنتہ بھارتی کی جو سرکارے رہیے پچھلے 21 سالوں میں ہمارا یوہ لگاتار پلائن کرتا گیا چاہے وہ دلی جائے یا لکنو جائے ممبئی جائے چنڈگر جائے کیونکہ روزگار اپلپ نہیں ہو رہا ابھی سباز بھرتوال جی جو بھاجپا کے پروکتہ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سات لاکھ روزگار دے دیا ٹریویندر سنگھ راوز جی مکہ مندری تھے تب بھی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ سات لاکھ یوہوں کو روزگار دے دیا تو ان کے آنکڑے بلکل جھوٹے ہیں بیمانی ہیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یوہ پریسان ہیں کچھ کر دھامی مہلائیں مر رہی ہیں پرسو کے دوران کچھ کر دھامی سڑکے بنی نہیں ہیں ڈنڈی کنڈی پہ آنا پڑتا ہے کچھ کر دھامی سرکاری اسکول بند ہو رہے ہیں کچھ کر دھامی سکھا پہ سواس پہ کچھ کر دھامی لیکن دھامی جی کو صرف اور صرف گوشنا کرنے سے سمیتیاں بنانے سے مطلب ہے بھو کانون کے لیے اترا کھنڈ لڑ رہا ہے مانگ اٹھا رہا ہے لیکن سرکار کی ایک آنوں میں جو نہیں رہے ہیں ہم تو صرف یہی کہہ رہے ہیں کچھ کر دھامی دیوستانم بورڈ کے لیے حقہ گوگداری اور پرویک سماج آواج اٹھا رہا ہے جنتا بول رہی ہے کچھ کر دھامی لیکن دھامی جی صرف اور صرف چلی کا چکر لگا لیتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں گوشنا نہیں کر دیتے ہیں صرف اور صرف گوشنا کرنے سے اترا کھنڈ کا بکاس نہیں ہوگا اترا کھنڈ کے یوہاں کو روزگار نہیں ملے گا اترا کھنڈ میں روزگار اگر ملنے کی بات کرے تو کانگریس سرکار دیکھیں گے تو جو ان کے سپیکر تھے اس سمیے گووین جنگ گنجوال جی انہوں نے اپنے پورے پریوار کو روزگار دیا یا منتری پر ساتھ نیدانی جی کی بات کریں انہوں نے اپنی بیٹے اور داماد کو روزگار دیا بھاجپا کی بات کریں تو میہم میہر صاحب نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو روزگار دیا یا سپیکر پریم چندر اگروال نے اپنے بیٹے کو روزگار دیا دھامی جی نے بھی انہی کے بیٹے کو روزگار دیا تو روزگار دینے سباز جی جواب دیجئے سباز جی جواب دیجئے سباز جی جواب دیجئے سباز جی جواب دیجئے گلت ہوگا تو ہم دکھائیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ویبھاگ انسار اگر آکڑے جاری کرنے کی بات کہی میں آپ کی بات سمجھ گیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو روزگار دیا تو پھر یہ بائیس نشبل تین پر تیشت بیروزگاری در کہتی کیا ہے میں آپ کی بات مان گیا کہ آپ نے سب کو روزگار دے دیا تو پھر وہ جو پنجکرد بیروزگاروں کی سنکھیا ہے وہ کیا کہنا ہے وہ حقیقت کیا ہے کہ چار سالوں میں آپ نے پنجکرد بیروزگاروں میں سے دو پرتیشت یواؤ کو ہی روزگار دیا چار سال میں آپ نے دس ہزار دو سو اٹھتر لوگوں کو روزگار دیا یہ آکڑے میرے نہیں ہیں یہ آکڑے آپ کے ہیں اب بولیے سر دیکھیں یہ سرکاری سیوائی اجن کاریالے کے پنجکرد بیروزگاروں کو ہی آپ کے والا اگر بیروزگار مانے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کی سمجھ آپ کو موارک ہو نہیں نہیں میں تو مانتا ہوں یہ آکڑا یہ آکڑا چار لاکھ نہیں ہے دس لاکھ ہے آکڑا آپ پھلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ آکڑا دس لاکھ ہے میں داوے سے کہہ رہا ہوں راجیندر شاہ میں غلط بول رہا ہوں میں خود کہہ رہے کہ آکڑے پنجکرد بیروزگاروں کو آکڑے بات ماریے میں کہہ رہا ہوں نہیں مانتا یہ دس لاکھ کا آکڑا ہے اگر وہ دس چلاتے رہو گے تو ہماری بھی تو سنوگے اپنے آپ بھی چلاتے رہو گے کیا اگر آپ دس لاکھ بیروزگار بتا رہے تو سات لاکھ میں بھی تو کہہ رہا ہوں کہ سات لاکھ لوگوں کو ہم نے روزگار اگر آپ کا آنکڑا بسوس نہیں ہے تو ہمارا آنکڑا بھی تو بسوس نہیں ہے نا میں اس کارکرم کو یہی ختم کر دوں گا میں اس کارکرم کو یہی ختم کر دوں گا اگر آپ ایک کارکرم دے دیں مجھے میں کارکرم کو یہی ختم کرتے ہیں سبازی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سات لاکھ لوگوں کو روز کر دیا میں آپ کی بات مان گیا ایک سیکنٹ سن ایک سیکنٹ میں لڑنے آئے ہو کیا میں لڑنی رہا سبازی میں تو یوں آؤ کی پیڑا ہوں میں یوں آؤ کی آواز ہوں میں جو اٹھا رہا ہوں یہ اترا کھڑ گئی یوں آؤ کی آواز ہے یہ مچھی بجار کیوں بناتے ہیں آپ لوگ ڈیبیٹ کو آپ جو سوال کر رہے ہیں جواب دے رہا ہوں اس کی تصدیق کرنا نہ کرنا آپ دیچھا ہے مچھی بجار پتہ کیا ہوتا آپ کو سباز بڑھوال جی آپ جبرانی آج جو ہے یہاں پر بہرکر آپ جبران جو ہے اس کو جبران جو ہے مجھے غلط ثابت کریں گے اس کا کوئی اعلیت نہیں ہے جلگوائی سباز جی آپ حربان میں مجھے غلط ثابت سباز جی ایک سیکنٹ سر سر یہ آپ بلت سوچ رہے ہیں ایک سیکنٹ بھٹ جی سباز جی بھی سمجھ رہے ہیں میں نے کس مددے کو اٹھایا دیکھئے آپ مچھی بجار کیا ہوتا میں بتاؤں آپ کو آپ کا کام سوال پوچھنا ہے میرا سوال کا جواب دینا ہے میں بتا رہا ہوں راشتھت کے نام پر جو ہندو مسلمان کرواتے ہیں وہ مچھی بجار ہوتا ہے جو کنگنا کے مددے پر ڈیبیٹ میں چھجہ گرا دیتے ہیں وہ مچھی بجار ہوتا ہے وہ مچھی بجار ہوتا ہے جو روز ابباجان بھائی جان اور پاکستان کرتے ہیں وہ بھائی جان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مچھی بجارہ یہ ہے بیروزگاروں کی آواز آپ کا اجنڈا یہ نہیں ہے آج کا آپ کا یہ اجنڈا نہیں ہے میں کرتا ہی نہیں ہے اجنڈا بیروزگاری یوں آو کی آواز آپ کی سوچ آپ مکم با رہا ہے اس کو موانا ہو جی میں بلایا یہاں پر بیروزگاری پر چرچہ کرنے کے لیے سے چرچہ کیجئے میں چرچہ ہی کر رہا ہوں جی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ نراز کی ہو گئے بیروزگاری کا مستہ ہے سوال پوچھے کیا سباز ہی کبھی نراز نہیں ہوتے تھے آج سباز ہی پتہ نہیں کیوں نراز ہو گئے آج تک ابھی نراز نہیں ہوئے میں نارا ہی نہیں ہوں میں نارا ہی نہیں ہوں پر میں ہی کہتا ہوں کہ آپ جو اپنا بی 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 بڑھاتے ہو دوسرے کبھی بڑھاتے ہو بھائی سباز ہی آپ سوال کیجئے جواب لیجئے آپ جواب ایک سیکنڈ راج راج اندر شادی راج اندر شادی راج اندر شادی سنا آپ نے سباز جی کہہ رہے ہیں آکڑے ہم جاری کر رہے ہیں آپ راز ہو رہے ہیں میں نراز ہو رہا ہوں میں تو سوال ہی پوچھ رہا ہوں صرف میں سباز بھائی سے ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں سباز بھائی سے یہ نویدت جانتے ہیں کہ آپ بھی جا کر جو ہے کم شکم یہ دیکھیں یہ آپ کو سوال ایسا لے کے جو سوال پر دیکھیں بھاجپا ہو کانگریش ہو کس نے کوئی دو رہا ہے ہمارا چھوٹا بھائی بھٹ بار بار اللہ ڈیوڑی بھائی چھوٹا بھائی جب کانگریش بھائی جنتا نے جتایا ہے تو کیا کریں آپ نے اس میں پریشاند کیوں نے بھٹ بھلا کانگریش کو پھر جتا رہی ہے دو ہزار بائیس میں اتراخن کی جنتا تو کیا کریں تو بتاؤ نا کچھ کیا ہوگا تب ہی تو جیتا تیہے دو میں کانگریش کو جتایا ہی آبارہ میں کانگریش کو جتایا یہ بھائد پار کانگریش کو دولوں یہ آج نئی بات نہیں ہے یہ دو ہزار دو کے پہلے یہ دل آئے اور چلے گئے یہ دو اہزار بھائیس کے بعد یہ آپ بھی چلا جائے گا آپ لڑیں اچھی بات ہے لیکن جب آپ کے ابھی مکھے منتری کی چیٹی نہیں سہا ہو پا رہی ہے یہاں سے جیتے ہیں بھئی تمہارے مکھے منتری کو ملنا ہے خیر چلیے وہ ایک سرکار ہی ہیں آپ کو دوں سرکار ہوں پر یہ ہے اگر آپ آگی بھی پارٹی ویشے نہیں ہے بیروزگاری ویشے ہیں ہمارا چھوٹا بھائی بھنٹ بار بار ایک بات کو کہہ رہا تھا اب جب دولوں ستا میں رہی ہیں تو دولوں کو کھوکٹ جتا ہے دولوں کو چھتا ہے آپ آدمی پارٹی کو کتنا گرے آئیں گے میں پوچھ رہا ہوں بھے روزگاری آپ آدمی پارٹی کر رہے ہیں بھے روزگاری پہ میں بول رہا ہوں بھے روزگاری پہ مجھے چھوٹے بھائی کو بتانا بھی ضروری ہے بھٹ جی کو جانتے ہیں آپ کے بعد فون نمبر سب کچھ ہے ساتھی رہے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ بھے روزگاری کو کیوں نہیں مدہ بنا رہے آپ کو عام آدمی پارٹی میں اتنی زلچسپی ہے بھے روزگاری میں نہیں ہے کیوں نہیں نہیں مدہ بھے روزگاری جو کیدر میں سرکار بیٹھی ہے جو اتراخند میں جس کی سرکار ہے اگروں نے کہا کہ دو کروڑ بھے روزگاروں کو روزگار دیں گے سوال تو اب ستہ پک سے پوچھے گا تیلگ جی میں بھی تو سباز جی سے کہہ رہا ہوں کہ سباز جی کیا نکت ہے بھئی آپ نے جاری کرنے میں آپ جاری کر دیجئے آپ نے جہاں جہاں آپ نے جس جس پر روزگار دیا جس ویبھاگ میں دیا ہے سباز جی جلدی سے پھٹ جی آپ کے پاس آ رہا ہوں پھر منو جسٹوال جی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں پولیو سباز جی وہ کہہ رہے کہ بھاگ انسوار نمبر چاری کرنے میں کیا دکھتا ہے میں یہ ہی کہہ رہا ہوں تھی لگ جی میں نے آپ سے پہلے بھی بہت بنمرتہ سے نیویدن کیا کہ ہم نے قریب سال بر پہلے ہمارے مکشماتری جی نے جو ہے اس پر ایک ویرد پریس کانفرینس کی تھی جس میں پورا اتراخند کا میڈیا آیا تھا اور انہوں نے بھاگوار جو ہے وہ آنکڑے اپلپ دکھرائے تھے جو کہ ساتلاک روزگار کے ہم نے اتراخند کے نوجوانوں کو اپلپ دکھرانے کے کام کی وہ آج بھی جو ہے بہت ساری ویب سائٹ پر جو پڑا ہوگا ادیوگ بیبا کی ویب سائٹ پر ہے لگ ادیوگ پریٹن کے جو ہے بیبا کے ویب سائٹ پر ہے تو اس لئے اگر کسی سجنگ اور اگر بہت ڈیٹیل چاہیے ہوگا بہت ہی زیادہ جو ہے اگر بیکراری ہے تو میں ضرور جو ہے ایک دو دن میں جو ہے ضرور میں آپ کو جو ہے اس کا پورا پرینٹ آؤٹ نکال کر اور میں اپلپ دکھر آ دوں گا جو ہے لیکن جی میں جرور دوں گا آپ کو تیلہ بھائی اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو جو بھی کل ملاگر سرکاری ویبہاگوں کے اندر جو ابھی میں انہی آنگڑوں کو دوبارہ ریپیٹ کروں وہ اچھا نہیں لگتا کہ تیرہ جار جس پرکار گیس ٹیچروں کو ہم نے بھرتی کرنے کا کام کیا ہزار جو ہے ہم نے جو ہے ڈاکٹروں کی بھرتی کی نرسوں کی بھرتی اس بیچ میں ہوئی اور چھٹ پٹ چھٹ پٹ الگ لگ لگ ویبہاگوں میں جو ہے جس پرکار سے ہوا لگود جو کا میں نے ابھی آکنا آپ کو دیا ہے پریٹن بیبہاگ کے آنگڑے آپ کو دیا ہیں تو اس پرکار کل ملا کر سرکاری اور گیر سرکاری جو روزگار ہے وہ کل ملا کر سات لاگ جو ہے روزگار کے آسر ہم نے جو ہے کاؤنٹ کر کے جو ہے باقاعدہ اس کو فلیس کیا تھا بہت بڑے کارکرم میں اور سبھی پترکار چینلوں کے بہاں پر رہے ان کے پاس بھی وہ ہوں گے اور نہیں ہوں گے تو اپلپ تو ہو جائیں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں دیکھیں تلک بھائی روزگار اور بے روزگاری یہ صدد کرنے والی پرکریا ہے اور بہت اچھا ہے آپ نے اگر اپنے چینل پر آج اس کو جو ہے مدہ بنایا ہے آپ ہمیسا ہی کرتے رہتے ہیں اچھا ہے میں سولہ سال سے مدہ بنا رہا ہوں اور یہ جاری رہنا چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں یہ جاری رہنا چاہیے اس سے جو ہے کہیں نہ کہیں اس پر سوست بحث ہوتی ہے اور کیول جو ہے جو بھٹ جی آپ بتائیے بھٹ جی آپ بتائیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے روزگار دیا آپ نراز ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کو روزگار نہیں ملا اب آپ کے آکڑے کون سے ہیں ان کے آکڑے کون سے ہیں اور وہ پنجکرد بیروزگار ہیں ان کے آکڑے کون سے ہیں اور حریش راوز جی کے آکڑے کون سے ہیں یہ بڑی کنفیوزن ہو رہی ہے کس کے آکڑوں پر یقین کرے دیکھیں تلک بھائی آپ پترگار ہیں آپ کے آکڑے سب سے بہتر ہوں گے اس میں کوئی دورائی نہیں ہونی چاہیے باقی منوز اسٹوال جی بھی بیٹھیں وہ بھی صحیح آکڑے بتا دیں گے کانگریس ور بھارتی جنتہ پارٹی کا تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں اور کیونکہ آواز جی کو آ رہی تھی تو ساہ جی نے آم آدمی پارٹی کے بارے میں کیا بولا وہ بھی مجھے نہیں پتا ہے اس لیے میں جواب بھی نہیں دے پاؤں گا لیکن جو سباز بڑتوال جی بول رہے تھے کہ سباز بڑتوال جی نے کہا کہ جو پنجی کریت سنگیہ ہے چار لاکھ سنٹنگ وہ ہی بیروزگار نہیں ہے بیروزگار اس سے زیادہ ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پربکتہ جی نے یہ ساپ کر دیا ہے انہوں نے روزگار جو دینے کا کام کرنے کی بات یہ کہتے ہیں کہ سات لاکھ پر روزگار دے دیا اس کو دے دیا اصل میں بھارتی انتہ پارٹی کے اترکن کی سرکار نے آؤٹسورسنگ ایجنسیا ہائر کی جو مدیپردیس نہ جانے کہاں کہاں کی ہیں بیہار کی نہ جانے کہاں کہاں کی ان سے وہ آؤٹسورسنگ کمپنی پچیس ہزار پچاس ہزار تیس ہزار روپے ہر سال لے تی ہے تب ان کو پھیکے پر روزگار دیتی ہے یہ اترکنڈ کے یوہاں کا حال کر گیا اس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کبھی جنتہ کہہ رہے یہ اترکنڈ سواسی کہہ رہا ہے اب تو کچھ کر دھامی دھامی جی کچھ کرو یہ یوہاں آپ کے لیے تیار بیٹا ہے کہ کس طرح سے آپ کو اکھاڑ پھیکنا ہے چونکہ آپ نے روزگار کچھ کر دھامی ہری شرابہ جی کے لیے کچھ اور لگایا تیرویندر جی کے کچھ اور لگایا یہ نارے بادی سے کام نہیں چلے گا بھٹ جی سنیے میری بات نارے لگانے سے کیا ہوگا نارے آئے اور چلے گئے نارے لگانے سے نہیں آپ کا وزن کیا آپ کو بتانا پڑے گا آپ کہہ رہے کہ بلکل بلکل تلق بھائی دیکھیں اس پسٹ ہے کہ عام آدمی پارٹی جو گھوشنا بھی ہوئی ہے کہ ایسیوال جی نے گھوشنا کیا ایک لاکھ لوگوں یوہوں کو روجگار اتراکن میں دیا جائے گا اور جن یوہوں کو روجگار نہیں ملے گا دلی میں کتنوں کو دیا دلی میں کتنوں کو دیا دلی میں کتنوں کو دیا اس کا پتہ نہیں ہے بسوں میں ہم نے مارشل لگا ہے مارشل لگا دیا سب کو ایم ڈی اے کرنے والے لڑکوں کو مارشل بنا دیا آپ نے نہیں میں بتا رہا ہوں نا دس لاکھ یوہوں کو تو پولٹل کے مادیاں سے روجگار ملا ہے جو پولٹل بنایا ہے دلی سرکار نے یہاں پر بھی بنائیں گے آپ لوگوں نے صرف ایک روجگار دیا سب نے شاہ جی کی پارٹی نے بھی بھٹ جی آپ کی پارٹی نے بھی اور صبح جی آپ کی پارٹی نے بھی میرے کئی ساتھی ہیں سوشل میڈیا میں لگے ہوں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں اس کو بھی گالی دے اس کو بھی گالی دے وہ جو پندرہ پندرہ سولہ سولہ ہزار روپے کے پٹھے رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے ان کو روزگار دیا آپ لوگوں نے سچ بول رہا ہوں کڑوا بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں تو بتا دی دے گا جہاں جی سمجھ گئے لیکن منوشت والی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تلق وائی اگر ہمارے آئی ٹی سیل میں یا ہمارے تکنیکی چھیتر میں نوجوان کام کر رہے ہیں راج نیتک دلوں کے کریئے ہمارے آئی ٹی سیل میں نوجوان کام کر رہے ہیں سر کروایئے میں تو کون سا منہ کام کر رہا ہوں آئی ٹی سیل میں ہی روزگار دیا آپ لوگوں نے آئی ٹی سیل میں روزگار دیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ بے روزگاری مددہ کیوں نہیں بن رہا ہوترا کھنڈ میں یہاں مددہ ہے ہی نہیں پیلک جی پیلک جی پچھلے اکتیس سال سے یہی تو ہے بے روزگاری ایک ہی تو مددہ ہے پلائین کی نووتی نہیں آتی اگر سرکاروں نے روزگار دیا ہوتا تھا پورے گاؤں کے گاؤں خالی ہو گیا گھر والکماؤ پورا خالی ہو گیا ہے ابھی اگر برتمان ہم پنجی کرتے روزگار پنجی کرتے کاریلوں کی بات کریں چال لاکھ بہتر ہزار سے زیادہ لوگ چال لاکھ بہتر ہزار آٹھو چال لوگ جو بے روزگار ہیں وہ نوکری دونگ ہیں رہی بات ایسا نہیں ہے کہ نوکری نہیں ملی پنجی کرتے امید والوں کو چار سال میں دس جار دو سو اٹھٹھ لوگوں کو روزگار دیا گیا دو ازار اٹھارہ انیس میں پانس جار چھتھو اٹھٹھٹر لوگوں کو دیا گیا دو ازار انیس بیس میں ستہائیس تو نو لوگوں کو روزگار ملا اور دو ازار بھی سکس میں اٹھار سو تیتر لوگوں کو اپی طرف روزگار ملا ہے اس آدھار پر جو پہلے چودہ پرسنٹ تھی روزگارے کی در وہ سکس میں چون ہوئی ہے روزگار ملتو رہا ہے لیکن ایسے مل رہا ہے کہ چھٹ پٹ جو اونٹ کے موں میں جی رہا پانچی روزگار کی بات جہاں تک کریں اگر میری منتری سمتری اور بیدان سبا یا ستیوائلہ میں پہنچ ہے تو میں کسی بھی مادیم سے اوٹسورسنگ کے مادیم سے یا ڈائریکٹ مادیم سے کئی اور مادیم ہیں ان کے مادیم سے نوکری حاصل کرنے کو تیار پانچن کے چھٹر میں بہت لوگوں کو اس بار روزگار ملائے وہ پیرا ڈسکنیشن کے حساب پہ میری ایک تھمج میں نہیں آیا کہ آج چاہے وہ بھاج اپا ہے چاہے کانگریس ہے یا آپ ہے بھاج اپا نے بھی سال کے انت میں نوکریوں کا پٹارہ کھولنا سرو کر دیا یہاں نوکری وہاں نوکری وہاں پھوم پر یہاں پھوم پر ان پانچ سالوں تک بھاج اپا سوئی رہی کیا کانگریس کو بھی آج یاد آ رہا کہ ہاں بھئی بیروزگاری بڑھ گئی ہے سنجے بھردی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روزگار دیا سنجے بھردی آپ اگر دلی کے آنکڑے اٹھائیں گے عام آدمی پارٹی کے تو بھائی سب تھر بھا جائے گی آپ کو پانچ ہزار موکری آدمی دی اپنے پانچ سالوں میں یہ حالت ہے بیروزگاری کی بیروزگاری کی رہے ہیں روزگار اپلپت کروا رہے ہیں لیکن جو سرکار نے ویبھاگوں میں چوبیس ہزار پت جو کھا لی تھے ان کو ید ستر پر بھرنے کی بات کہی تھی وہ ید ستر کہاں تک پہنچا سر جان سکتے ہیں چوبیس ہزار بلکل بلکل بیس سے جو ہے پچاس ویبھاگوں کے اندر جو بگپتیاں ہیں بگپتیاں جاری ہوئی ہیں اور اس پر جو ہے جاری کرنے کے پسچات جو ہے آویدن جو ہے لے لیے گئے ہیں جو کئی بیبھاگوں میں جو پرکشہ کی جو پرنالی ہے جس اس طرح سے ہونا ہے اس کے لیے جو ہے سیکھ کر دیا گیا ہے اور اس بیچ میں جو ہے کچھ بیبھاگوں میں نیوکتی پتر جو ہے جاری ہوئے ہیں اس پیسپک جو ہے اس سمیں میرے پاس ان بیبھاگوں کا جو ہے ڈاٹا نہیں ہے لیکن اس پیسپک کچھ بیبھاگوں میں نیوکتی پتر بھی جاری ہوئے ہیں چوبیس جار پدوں کی گھوسنا کی بات کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو سارے چار سال میں چوبیس ہزار پد نہیں بھر پایا نہیں کیوں نہیں ایک بات دیکھیں ایسا ہے جو سات لاکھ پدوں کی بات میں کر رہا ہوں تو وہ بھی تو کہیں نہ کہیں جو اس میں اگر تیرہ ہزار چار سال میں چوبیس ہزار پد نہیں بھر پائے بیبھاگوں میں نہیں جو تیرہ ہزار جو ہے گیس ٹیچر ہم نے لگانے کا کام کیا جو ڈاکٹروں کو بھرنے کا کام کیا جو ہم نے نرسوں کو بھرتی کرنے کا کام کیا چوبیس ہزار پد پد پھر یہ کونس ہے جسے بھرنے کی بات آپ کرے یوٹ ستر پر جن پدوں کے ساپیک جو ہے عدیہاچن مانگا گیا ہے تمام بیبھاگوں کوویٹ کال کی بجے سے پچھلے ایک سال میں جب ہم نے چوبیس ہزار پد کھالی پڑے تھے حضورے والا جب ہم نے پریس کونپیرنس کی تھی جس میں ہم نے پورا آنکڑا ڈاٹا جو ہے اترہ کھنگ کی سجنتہ کے سمجھ سے رکھا سات لاکھ روجگار کی اثر ہم نے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوبیس ہزار پد جو ہے وہ پرونہ کی بجے سے کھالی تھے جی نہیں دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے تلگوائی دیکھیں آپ آپ بات کو جس طرح سے کہہ رہے ہیں یہ ہنسی اڑھانا یہ اس طرح سے ٹانٹ کرنا میں اس طرح کی کرتا نہیں ہوں میں اس طرح کی ڈیبیٹ کرتا نہیں ہوں تلگوائی سر میں سوچی پاکڑوں کی بات کر رہا ہوں لیکن آپ میں یہی کہہ رہا ہوں میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں آپ نراز ہو رہے ہیں میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا یہ آپ جبران میرے موہ میں ڈال رہے ہیں اس بات کو میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے پریس کانفرنس کر کے بتایا اتنے لوگوں کو روزگار دیا اس کے پسچات جو ہے الگ الگ ویباگوں سے آنکڑے مانگے گئے تھے کہ آپ کے ویباگ میں کتنا جو ہے پد پد کھالی ہیں اور اس ویچ میں کوویڈ آیا ایک ڈیڑھ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں جس میں یہ سمبھو نہیں تھا کہ ہم جو ہے اس پرکار سے جو ہے پدوں کے ساتھ ایک سپرکشائیں کراتے اور اس کے پسچات جو ایک کوویڈ کا جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ چل رہا تھا اس لئے اب جو ہے دھیما ہوا تو اس کے پسچات تیرہ سنگھ جاوت جی کے سمیے پر یہ پرکریاں شروعی مانگے دھامی جی نے اس کو آگے بڑھانے کا کام کیا اور چومی زار پدوں کے ساتھ ایک محکون بیان سناؤں گا ایک محکون بیان جو میرے پاس آیا میں سناؤں گا راج اندر شاہ بولیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھئے ایسا ہے فلق جی کچھ ہوا نہیں ہے اگر ساڑھے چار سال میں کچھ ہوا ہوتا تو یہ مکھے منتری بدلنے کی آوچتا نہیں پڑھ دی ایک ایک مکھے منتری بیروزگاروں سے کوئی دور دونسہ کا سنبند بھی نہیں رہا ہے بیروزگاری تو زیادہ تر باجبہ نہیں بڑھائی ہے اور کہنا کیونکہ دیکھیں دلی سے لے کر اتراخن تک تمام جملے باج بیٹھے میں یہ جملے چھوڑ جاتے ہیں اور باقی کچھ ہے نہیں ابھی بھی دیکھیں اگر یہ تمام باتیں اگر سروعات میں ہو جاتی تو آج جسٹی نہیں پڑھتی یہ نہیں کہ بڑے جیسا بچانے کی کوشش کرتے اور اس سے بچنے والی سرکار ہے نہیں میراج اندر بھائی وہ بات بولیے نا جب حریش راوز جی مکھے منتری تھے انہیں گھوشنا ویر کہا جاتا تھا کیا جاتے تھے وہاں نہیں گھوشنا کرتے تھے تلک جی تلک جی جتنی گھوشنا انہوں نے کریے ان کی گھوشنا کو آپ پرسند دیکھ لی جن کی گھوشنا کو پرسند سر میں بہت پرسند میں اس لیے کہہ رہا ہوں گھوشنا ویر تو سبھی رہے لیکن جس اہم مددہ میرا مددہ یہی ہے بے روزگاری کے مددے پر آپ نے کیا کیا آپ نے مطلب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ ویجے پھوگڑا جی کے کاریکال کو مد گنیے ہری شرابت کے کاریکال کو ہی میں گل لوں انہوں نے کتنے سرکاری نوکری پدوں پر جو لوگوں کو روزگار دیا منو جی اپنی بات رکھی پھر میں آپ کو ایک بیان سناؤں گا راج اندر شاہ اس کا آدھار ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بار 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 منو جی پلیز اپنی بات رکھئے پلک جی حریص سرکار میں بیدان سبا میں جو پچھلے دروازے سے نوکریہ لگی اور اتنا بیواد رہا بات بیدان سبا ادھیک نے پاک اٹھائی بھی تھی نوکریہ کیسے لگی اور کس طریقے سے لگی اور کتنے کتنے روپے دے کے لوگوں کو نوکریہ ملی ہے وہ پھر پتہ نہیں بیدان سبا آدھیک جی نے بیدان سبا دیگ بیدان سبا آدھیک جی اور جتنی بھی ہون آرہے آج بھی نوکریہ تاک رہے کی نوکریہ کیسے ملے گی ایسا نہیں بھاج اپنے نوکریہ نوکریہ آپ بیرنز روزگار کی بات کروں گا ہرکاری نوکری کی بات روزگار تو ملے گی ملے گا ایسا ہی روزگار کیا کانگریس نہیں ملے گی لیکن میرا سبی پس پس بھاج آخری چھ مہنے میں بھاج بھاج ہی ساڑھے چار سال تک بھاج سب آم آدھیک بھڑ بھڑ میں ان کا پتھرہ کھولنے والا تھا کہ یار بھائی چھے مینے میں جو کیزری والدی کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے نوکری دیں گے اور وہی پانچ سو روپے وہ روزگاری بھتا دیں گے گھر سے دو گے کیا وہی کیا کہتے ہیں عریض ناوات دی بولے کہ ہماری سرکار آئی تو تیالیس سو اوپر کے لوگوں کو آپ پینسن کے دائرے میں رکھیں گے بھائی بھیکاس کر رہے ہو کہ آپ کا بھیناس کر رہے ہو آپ کو ہاتھ پھیلانے کی بات کیوں کرتے ہو کٹورا تھمانے کی بات کیوں کرتے ہو آپ روزگار دو نا روزگار کرے آگ بھی آپ بینک کی وہ ایک فلیکسبلیٹی لائے بینک میں کی بینک سے جو لول لے کے روزگار کرے اپنا بینک کتھو تو آپ پھمجھا بھی پا رہے ہیں بینک کیا کہتے ہیں کسی بیروزگار کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے پوچھئے بھوگڑا جی نے کہا تا پاس ہزار در موزگاری بتا دوں گا آج تک دیا پوچھئے راجندر شاہدی سے راجندر شاہد گئیں گے ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ تو بول کے بول کے چلے گا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپنوں کا سودا نہیں سپنوں کا سودا سب سودا اگر ہے چلک جی میں ایک بات دیکھیں پارٹی سے ہٹ کر میں ایک بات بہت سپسٹ کہہ دوں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے میں اس کے خلاف چاہیے چاہے کوئی بھی دل ہو اترا کھنڈ کے اندر یہ بائیس سالوں میں جو ہو گیا میں ایک بات بہت سپسٹ کر دوں اب وہ نہیں ہونا چاہیے اب ہر ویکٹی کو ہر پارٹی کو اپنی گلتیاں سودارنی چاہیے اگر آپ نے غلط کیا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو پھر ہی کہا ہے یہ پھر ہی والا نہیں ہونا چاہیے تمہارے پاس جو ہے روپیا ہے نہیں پیسہ ہے نہیں تمہارے پاس دے جو ہے ایسا کام چوک کرنا ہے تو یہ اس لیے آپ نے جو کہا ہے تلے کی میں اس کے بیکٹی کے دور سے میں اس کے خلاف ہوں پھری والی پولٹکس ہے نا بلکل میں اس کے خلاف ہوں ہاں پھری والی پولٹکس جب ستہ میں نہیں ہے تو سب کو روزگار بھی دلائیں گے بے روزگاری بھتہ بھی دیں گے سب میں آئیں گے تو سب بھول جائیں گے سب بھول جائیں گے پھر آپ کے پردیش اب دیکھوئی جتھا بنا کے جو ہے یہ ہمارا گھوشنہ پتر ہے وہ کہتے تھے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے بچی دانے جو گھوشنہ پتر ویزن ڈاکومنٹ بنایا وہ آج تک فتر نہیں کتنے بی جی پی نیتاؤں نے پڑھا وہ بھی ایک بڑا سوال ہے میں اب ایک بیان سنا رہا ہوں میں ایک بات اور کہہ دوں اس میں ایک آپ سے نویدان ہے آپ کے چینل کے مادیم سے میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ چوتھے سال میں گھوشنہ نہیں ہونی چھے کوئی بھی چار سال پہلے اگر آپ نے جو کر دیا کر دیا چوتھے سال میں کوئی گھوشنہ نہیں ہونی کی ہے میں یہ بھی چاہتا ہوں دونوں دلوں سے چاہتا ہوں میں کوئی گھوشنہ نہیں ہونی چاہیے لیکن گھوشنہ تو چار سال بعد ہی ہوتی ہے صاحب نہیں ہونی چاہیے چار سال بعد ہی ہوتی ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے دو سال میں ہو دو سال میں اس پر کام شروع ہو دھاران دے دوں نئے جلے بنائیں گے میں جلے بنائیں گے آپ جس جلے میں جائیں گے وہاں کہتے ہیں کہ نے جلے بنا دیں گے بولتے تھے نا ایسا کہاں سے آئے گا دس ہزار کروڑوں کہاں سے آئے گا وہی کہہ رہا ہوں نا راجندر شاہ کو میں غلط بوروں تو آپ کہیے میں یاد دلا رہا ہوں وہ کون کون گوشناویر تھے جنہوں نے ہر جلوں میں جا کے کہا کہا کہ یہاں ایک نئے عجیرہ بنا دیں گے بولی تو نام لے کر بتاؤں مجھے تو دکت نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نا آپ سنیے آپ سبھی سنیے سبحاش جی منوز جی راجندر شاہ جی کچھ دن پہلے آپ کے پردیش اردکش کا میں نے انٹرویو لیا کچھ دن پہلے ہم نے جب ان کا انٹرویو لیا تب انہوں نے روزگار کے مسئلے پر بے روزگاری کے مسئلے پر راجندر شاہ جی کیا کچھ کہا تھا گھنیج گودیال جی نے دھیان سے سنیے گا اب اسی چرچہ کو آگے بڑھا رہا ہوں پلیز پلے کریے سب سے بڑا وشی ہے آپ مانتے ہیں اس بات کو بلکل مانتا ہوں اور کانگریس اسی ایجنٹے پہ کام کر رہی ہے بلکل ہری شرابہ جی نے چنوٹی دی اور کہا کہ آپ نے 32 لوگوں کو روزگار دیا یا 3000 لوگوں کو یا جتنے بھی لوگوں کو روزگار دیا سرکار کونوں نے چنوٹی دی کہ آپ آکڑ جاری کریے آپ بھی اس میں شامل تھے آپ نے کہا کہ آکڑ جاری میں بھی مانتا ہوں کہ بھاگ کے انسار وہ آکڑ جاری ہونے چاہیے یہ نمبر سوچی جن کا آپ نے نکتی پتر دیا ان کا نام جاری ہونا چاہیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو چنوٹی دے رہے ہیں اور سیدھے طور پر بی جے پی وہ چنوٹی سیوکار کر رہی ہے سارجنک روپ سے آپ بھی جنتہ کے سامنے آئے اور سارجنک روپ سے وہ بھی جنتہ کے سامنے آئے اور آپ یہ کہیں کہ ہری شرابہ جی کے کارکال میں ہم نے اتنے لوگوں کو نوکری دی اور ہم چنوٹی دے کر کہہ رہے ہیں اور یہ نکتی پتر ہے یہ نمبر ہے اور یہ ان کے نام ہم تیار ہیں آپ کبھی بھی انہیں بلا دیجئے حریصہ راوٹ جی کے کارکال میں ہم نے کتنی نوکریوں دی کتنے نکتی پتر دیئے سوچنا دینے کے لیے ہم تیار ہیں آپ بنائیے روزگار کو سب سے بڑا مددہ ہم نے بنا رکھا ہے گنیش گودیال جی لگاتار یہ کہتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا مددہ بیروزگار دور کرنا ہے تو گنیش گودیال جی یہاں سے کیوں نہیں شروع کرتے آپ جاری کریں سارجنی سروپ سے کہ میرے مکھے منتری نے اتنے لوگوں کو نوکری دی ہم وہ بھی جاری کریں گے اور ہم بپکس کے ہمارے باجپا کے جو پرسلیدی ہیں باجپا کی جو سرکار ہیں ان کو بھی چنوٹی دیتے ہیں کہ وہ بھی لائیں ہم تیار ہیں میرے بات سنیئے ہمارے اس پرشن پر گمبیرتا کو بیروزگاری کا جو مددہ ہے وہ نمبر ایک پہ ہوگا نہیں اگر ہم غلط سوال پوچھنے تو آپ کہی آپ کیوں نہیں جاری کرتے ہیں آکڑے آپ بھی جاری کریں نا آپ اگر موجودہ سرکار کو چنوٹی دے رہے ہیں تو نیتکتہ یہ بھی ہے آپ یہ انٹریویو کرنے سے پہلے میرے کہتے دو دن پہلے تو میں وہ آنکڑے بھی لے کے آتا ہے لیکن آپ آج اگر انٹریویو میں یہ کریں کہ آپ بھی آنکڑے ہم جاری کریں گے ہم اس کے لئے پرتبط نہ ہیں ہم آنکڑے جاری کریں گے اور وہ بھی آنکڑے جاری کریں کہ انہوں نے کتنا دیا وہ تو منرگا کے روزگار کو بول رہے ہیں کہ ہم نے یہ اتنا روزگار دے دیا نہیں آپ ہی بتا دیجے نا نہیں ہم نے تو کہہ دیا نا ہم نے کہہ دیا کہ سرکار نے ساڑھے چار سال میں بتیسو لوگوں کو روزگار نہیں دیا نوکری سرکاری نوکریوں کی جو بات کر رہے ہیں بتیسو لوگوں کو نہیں دیا اور ہم نے کتنا دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سہروجینک کریں گے ہم آفڑوں کو لے کے آ کے سہروجینک کریں گے ہم بھی کریں گے اور یہ بھی لائیں بلکہ میں تو آپ سے یہ نویزن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ ہی کے چینل پر آپ ان کو بھی بلا دیجے اور مجھے بھی بلا دیجے ہم سامنے سامنے بیٹھ کے تیہ کر لیں گے کہ انہوں نے کتنا دیا اور ہم نے کتنا دیا ہاتھ کنگن کو عرسی کیا پڑے لکھے کو فارسی کیا انہوں نے کہا کہ آمنے سامنے اپنے منچ پر بلا لیجے بلاؤں گا آمنترت کروں گا آج بھی کر رہا ہوں اور لگاتار ہماری یہ مہیم ہے ہم اس کو ایجنڈے کے تحت ایجنڈے جیسا ایجنڈا چلتا ہے نا وہ راشتھت 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 کے نام پر لڑا دو ٹکرہ دو بھیڑا دو وہ ہندو وہ مسلمان وہ کنگنہ کا مدہ یہ ہمارا مدہ بیروزگاری ایجنڈا ہمارا فکس نہ پکش نہ وپکش انہوں نے کہا آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہو جائے میں چاہتا ہوں ہو جائے لیکن شروعات آپ ہی اسے کر لیتا ہوں راجندر شاہ جی آپ ہیں سبحاج جی ہیں کرلی جی آپ اس پر بات کس نے کتنوں کو روزگار دیا شویت پتر لے کر آئیے سبحاج جی آپ بھی اور آپ بھی آکڑے جاری کریے راجندر شاہ جی کون بہتر مکھے منتری ہے اس کا آکڑے تو جاری ہو جاتے ہیں کس نے کتنا روزگار دیا کس ویبھاد میں دیا کتنوں کو دیا یہ بھی جاری ہونے چاہیے راجندر شاہ جی پہلے آپ بولیے نشی طور پر میں علیہ جی آپ کو بدا ہی دیتا ہوں پہلے سے ہی آپ لگاتا ہمیشہ سے ایسے مددوں کو اٹھاتے رہے ہیں اور دیکھئے جو جو باتیں آپ نے کہی ہیں مجھے یاد ہے دوہزار چار پانچ سے بھی جب میں قیمار آپ کے ساتھ ڈیویٹ میں آتا تھا نشی طور پر بنیادی سوالوں کو آپ نے اٹھانے کا خرام کیا اور میں آپ کی وقتوں کا سو پرسنٹ رہتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں راجندر شکل کوئی بھی ہوگا آج کانگریس کی بیپیکش میں ہے دیکھیں بیپیکش میں رہ کے بھی کانگریس وہ بات کرے جو اترا خندے ہیت کی بات اپنا ہیتنا دیکھتا ہے مطلب وہاں یہ سوارتھ نہ ہو کہ ہم اینڈ کے اینڈ پرکینڈ سبتہ پر کس طرح سے آئے یہ میرا بہت سپسٹ بار آکڑے آکڑوں کی بات راجندر بھائی میں نے تو ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اترا خند کی لڑائی کو لڑنے کا دعویٰ کیا اور جب ستتہ بنی تو ستتہ کی گوز میں جا کر بیٹھ گئے وہ ستتہ کی گوز میں جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ان یوماوں کی آواز اٹھانے کی بجائے ہری دوار میں کھنن کی بڑھ رگا دی یہ سب سے بڑا دربانی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے اور سبحاز جی کیا دھامی سرکار شویت پتر جاری کر سکتی ہے ہم نے کہاں کا روزگار یہ کتنوں کو دیا شویت پتر تاکہ راجندر شاہ جی کا مو بند ہو جائے حریش راوہ جی کا مو بند ہو جائے سب کا مو بند ہو جائے کہ ہم نے کتنوں کو روزگار مو بند نہیں ہوگا سلک بھائی میں تو سویت پتر جاری کر چکے ہیں ایک سال پہلے ایک سال پہلے اترا گھنگے آوام کے نام پترکاروں کے بیچ میں تمام چینلوں کے بیچ میں خبریا جو ہے اگباروں کے بیچ میں سدن کے پتل پر اور ہم لوگتنٹر کے مندر میں لوگتنٹر کے مندر میں سدن کے پتل پر دیکھیں مکہمتری جی نے باقاعدہ پریس کونفرینس کر کے وہ سارے آنگڑے پرسکت کیے آپ بتائیے کسی سوبے کے مکہمتری کیا اس میں کوئی بھی لیس مادر بھی استیا ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سرکار تیہ کرتی ہے میں یہاں پر بیٹھ کر عدی کرتی روپ سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صاحب ہاں ہماری سرکار جو ہے وہ اس طرح کا کوئی نرنے کرے گی جو آپ چاہتے ہیں آپ جو ہے اوچیت فورم پر رکھیں گے لیکن وہ پہلے ہی پبلک ڈومین میں ہے سارا کا سارا جو آنکڑے جو جو بیدان سوا میں رکھے جانے ہیں وہ آنکڑے تو پبلک ڈومین میں ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہم بات رکھ رہے ہیں نیوز ورنڈ ڈیا لگاتار یہ سوال اٹھاتا ہوا ہے اور یقین مانیے ہم یہ سوال پھر اٹھائیں گے جیسے میں نے گڑیش گودیال جی سے پوچھا مدن کوشک جی سے بھی ہم پوچھیں گے مدن کوشک جی سے بھی پوچھیں گے پوچھیں ہم پوچھیں گے ہم کہیں گے کہ آپ بھی میں سوال چاہتا ہوں کہ پیر اتداری سب سے بڑا مددہ بنیئے میرا سوال نہیں ہے آپ لوگ تندر کا چوتھا لوگ تندر کا چوتھا خمبہ ہیں آپ کو سارے عادکار ہیں سوال کرنے کے اور لوگ تندر میں راجنی تک راجنی تکوں کو جواب دینے کا کرتبیہ ہے آپ کو سوال پوچھنے کا عادکار ہے اور اسی لئے جو جو بھی آپ نے اس ڈیبیٹ کے دوران مجھ سے پوچھا میں نے جو جو آنکڑے میرے پاس ابلپ تھے میں نے ان کو آپ کو دینے کا کام کیا اور ایک اچھی جو بحث ہے جو اچھی بحث ہے اس میں یہی جو ہے جیدہ بہتر ہوتا ہے کہ سوال کا جو ہے جواب دے دیا جائے منوز اسٹوال جی میں نے کہا سدن کے پتھل پر لوگتنٹر کے مندر میں اگر یہ آکھڑے جاری ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے میں نے تو دونوں کو چنوٹی دی ہے اکیس سال میں سدن کے پتھل میں کونسے سویت پتھ آج تک آئے ہیں کتنے سپیت پتھ دیکھیں میں تو بیدان سبھا پورا ہی قبر کرتا ہوں جی پھر کیسے کسی سرکار نے ابھی تک ایسا سویت پتھ جاری نہیں کیا کہ ہاں انہوں نے اتنوں کو روزگار دیا بیدان سبھا کے لئے بیسکلی اگر بتایا جائے تو ہمیں سواز جی کے ساتھ اس بار کھڑا ہونا چاہوں گا کہ بیپکس نے آروم لگائے تھے شکشہ بیواق پہ شکشہ بیواق میں ایک بھی روزگار اگر ہو تو بتائیں مدن کوسک نے او سوری اپنے اروین پانڈے جی نے شکشہ مندری جی جب آگڑے رکھنے شروع کیے تو اس کا جواب بیپکس کو نہیں دیا کہیں نہ کہیں جو لوب بھولت ہے میچ کے یا تو سرکیات پروپر سیٹ فرم پہ اس کو لاحق نہیں پاری کہ ہاں کہ تلو کو روزگار دے پائی ہے کیسے یا پھر آدھیکاری کہیں توڑ موڑ جوڑ کی رازدیتی میں ہے کہ جو انہوں نے پچھلے دربازے سے بھرتیاں کیے کہیں ان کا کھلاسہ نہ ہو جائے وہ جو آنکھڑے ہیں وہ پروپر آنی پہ رہے ہیں ایمانداری سے کہیں تو بائیس ہزار پدوں کی بات کہی تھی کشکر سنگھ دھاوی جی نے جیسے ہی سرکار میں آئے تھے کہ بائیس ہزار پدوں پہ نیوکیاں ہوں گی بہت سارے جگہ فارم نکلے ہیں فارم بھرے میں جا رہے ہیں کہیں جگہ تین مہینوں میں تین مہین نہیں بھی کہا ایک مہینہ آچار سہیتا لگ جائے گی ایک مہینہ میں بھی آچار سہیتا اس سے پہلے لگنی کی امید ہے ایک مہینہ بھی نہیں بیس بیس دن بچے ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ جو قوم پہ بلکیے گئے ہیں اس کا آچار سہیتا سے کوئی لینا دینا نہیں آچار سہیتا کی بات جروعوں کیا کہتے نوکریوں کو نہیں نکالیں گے اور اگر مارس تک بھی بائیس کی جگہ بارہ آجار بھی دیں تو میرے خیال سے گنیمت ہوگی بارہ آجار لوگوں کو روزگار دیں اور وہ بھی سرکاری نوکریوں بہت بڑا فرم والی پرکریہ آیا سہیتا ہے خجانے بھر جاتے ہیں سرکاروں کے یوہاں کے سپنوں کا سودا ہو جاتا ہے پیپر ایسے لیک ہوتا ہے پیپر ایسے لیک ہوتے ہیں بچے رات کو سفر کر کے پہنچتے اور صبح پتہ چلتے ہیں کہ پیپر کینسل اور جس امکے دمیتر سے ادھار دیا تھا وہ دھاری کیسے واپس لٹھائے گا لیکن فارم کے پرچے بھر گئے فارم بھر گئے کیا ایسا مکہ منتری آج تک کوئی ایسا مکہ منتری آیا جو یوگی نے کر کے دکھایا بیہار سے بھی گرپتاری کر کے دیدی انہوں نے سب کو لائکے کڑھ گرے میں رکھ دیا کہ لے بٹا اور کل لیک پر منو جی دیکھا تو آپ نے پورے اترہ خند کو بہت طریق سے ہے آپ نے شوید پتر کا ذکر کیا تو وہ شوید پتر آج تک جاری نہیں ہوا جس آبدہ کے مسرے کو لے کر صدن کے بیچر سنگرام ہوا وہ پارٹیاں بدل گئے چہرے بدل گئے نیتہ بدل گئے لیکن آج تک آبدہ کے مسرے پر بھی شوید پتر نہیں آیا تو یہ تو کھر سیاست ہے تینکیو سو مچ لیکن چلتے چلتے روزگار دینے والے دعوے بھی ایسے ہی ہیں حقیقت ہے راجندر شادی اور صبح چی کئی ایسے ویدھائک بھی ہیں جو صدن کے بھیتر دو ہزار دو سے ویدھائک بن رہے ہیں لیکن کبھی ایک ویدھان سبہ سیٹ سے چناؤ نہیں لڑتے اگلی بار پہاڑ پر تو آج میدان پر آج میدان پر تو وہ میدان پر ہی ہیں تو پہاڑ کی پیڑا کیسے دور ہوگی یہ ذرا آکلن کر کے دیکھئے جب خود کو پہاڑ کا نیتہ کہنے والے میدان پر آکر سیٹ تلاشتے ہیں چناؤ جیت جاتے ہیں اگلی بار نئی ویدان سبہ تلاش لیتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں سر تینکیو سو مچ اگلی بار پھر یہی مددہ اٹھائیں گے بے روزگاری ہمارا مددہ بہت بہت شکریہ راجندر شادی آپ کا بہت بہت شکریہ منو جی آپ کا سبحاش جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ نمسکار جہن جہ بھارت جہ اترا کھڑ موسیقی